بسم اللہ الرحمن الرحیم چھتے سوال میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے وہ بھی ایک دیکھ چکے اس میں ایک سوال ہے کہ زیل کے الفاظ کے واحد یا جمع بنائی ہے واحد یہ جمع کا مرتب کیا ہوا کہ جو الفاظ واحد ہیں ان کے جمع بنیں گی جو جمع ہیں ان کی واحد بنیں گی اسی ادبار سے بورٹ پر واحد اور جمع کے دو الگ الگ کولم بنا لیے اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو کتاب میں موجود الفاظ تھے ان سب کو بلیک مارکر سے لکھا ہے بورٹ پر جتنے آپ کو الفاظ چاہیں وہ واحد کے کولم میں نظر آ رہے ہو یا جمع کے کولم میں نظر آ رہے ہو وہ بلیک اس سے لکھا گیا ہے جبکہ جو بلو سے ہیں وہ ان کی واحد یا جمع جو بنانی تھی اس کے حساب سے جیسا اگر ہم پہلے لفظ دیکھیں کہ جسم واحد ہے تو اس کی جمع اجسام ہے جسم کی جمع اجسام ہے کتاب میں جسم موجود ہے ہم نے یہاں پہ بلو سے اجسام دیکھتی ہے ایسی یہاں پہ جمع میں اقدار بلیک سے لکھا ہوا ہے کتاب میں اس کی واحد بنے گی ہے قدر اسی اعتبار سے یہ تمام ہیں تخیل کی جمع تخیلات جس کی جمع اجزہ معمول کی جمع معمولات طبیعت کی جمع تباع وسیلہ کی جمع وسائل خزانہ کی جمع خزائن عجیب کی جمع عجائب عالم کی جمع آلمین عالم اور عالم الگلہ لفظ ہے یہاں مراد دنیا ہے عالم تو عالمین رب العالمین ٹھیک ہے تو یہ سوال اگر اس طرح آ جائے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سا لفظ واحد ہے کون سا جمع ہے تو جمع کا جو لفظ ہے اس کی واحد بنائے جائے گی جو واحد اس کے جمع الفاظ بنائے جائیں گے اس طرح اس میں آپ کو سمجھا دیا گیا کہ اس میں جو ملا کی الفاظ دیے گئے ہیں اس میں واحد اور جمع کو الہدہ الہدہ بنانا ہے اسی طرح سوال نمبر آٹھ جو ہے اس میں جملے بنانے ہیں آسان ہیں سوال نمبر نو کو اگر دیکھیں تو اس میں ہے کہ کچھ جملے دیے گئے ہیں سبق سے مطالق اور کہا گیا کہ ان کی وضاحت کیجئے جملوں کی وضاحت کیجئے یعنی اس کی تھوڑی سی تشریح کریں اس کا محکم وضاحت کے ساتھ بیان کریں جیسے پہلا جملہ انہوں نے دیا کہ وہ تسلیم و اطاعت کا زندہ بیکر بن جاتی وہ تسلیم و اطاعت کا زندہ بیکر بن جاتی اس میں ہم وضاحت کی ہیڈنگ لکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ جملہ ملکہ کے لیے کہا گیا ہے جو باتچوہ دیکھ کر عدب سے جھوٹ جاتی اور اس کا حد حکم ماننے کے لیے تیار رہتی تاہم اس کا یہ رویہ ظاہرداری پر مبنی تھا کیونکہ وہ بڑی خسر عورت تھی اور باتچوہ کو ایک بیوی کا حقیقی اور بے تکلفانہ پیار نہیں لے جب ہم وضاحت کریں گے تو اس کی جملہ کس کے بارے میں کہا گیا اس کی وضاحت کریں گے کیوں کہا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو لکھیں گے ایک اور جملہ اس میں دیا گیا کہ ایسی الفت جیسے صرف شاعروں کا تخیل تخلیق کر سکتا ہے سبق سے متعلق جملہ اس کی وضاحت اس طرح کریں گے کہ یہ جملہ بادشاہ کے لئے کہا گیا جو ملکہ کی سرد مہری برداشت کرنے کے باوجود بھی اس سے والہانہ محبت کرتا تھا مصنف نے باتے کے اس محبت کو ان شاعروں کی الفت سے تشبیح دی جو اپنے تخیل میں محبوب کا ہر ستم برداشت کرتے ہیں ناز و نغرے اٹھاتے ہیں اور بے وفائیوں کا سامنا کرتے ہیں تاہم محبوب کے عشق سے دست بردار نہیں ہوتے ہیں اس طرح ایک اور جملہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی وارفتہ مزاز ساہر نے ساہر نے پتھر کے ایک بے جان مجسمے میں عشق کا گرم سانس پھوک کر اسے حیات دوام بخش دی ہے اس کی وضاحت اس طرح کہہ دیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ مجسمہ اس قدر حسین تھا اور ماہر سنہ نے اسے اتنی چابک دستی کے ساتھ تراشا تھا کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے زندہ ہو جائے گا اس کے متعلق مصنف لکھتے ہیں کہ اس مجسمے کے خد و خال بہت دل آویس تھے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی عاشق مزاز جادو گرمے اس بیجان مجسمے میں عشق کی گرمی پیدا کر دی ہے اور عشق کبھی نہیں مرتا اور اسی عشق نے مجسمے کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی ہے ایک آخری جملہ اس میں کہ جس کے نم آلود ہونٹوں میں ہم کلامی کی تمنا آنکھیں کھول رہی ہیں جملہ کیا ہے کہ جس کے نم آلود ہونٹوں میں ہم کلامی کی تمنا آنکھیں کھول رہی ہیں اس کی وضاحت ہم اس طرح کریں گے کہ مجسمے کے چہرے کے تاثرات اور ہونٹوں کی بناور کچھ اس قسم کی تھی جیسے وہ گفتگو اور باتجید کرنے کے لیے بے خرار ہو دراصل بادشاہ ملکہ کی بے تکلفانہ گفتگو سے محروم تھا اور اس کا یہ تخیل تھا کہ جیسے ہی مجسمے کو گویائی نصیب ہوئی یعنی بولنے کی طاقت جیسے ہی اس کو ملی وہ بادشاہ سے ان الفاظ اور اس لہجے میں ہم کلام ہوگا جسے سننے کے لیے بادشاہ بے تاغ تھا کیونکہ اس کی جو بیوی تھی یہ ملکہ تھی وہ اس سے اس محبت اور پیار سے مفتگو نہیں کرتی تھی جیسے کہ بادشاہ چاہتا تھا اس لیے اس کو مجسمے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ اس لیے مجسمہ بول اٹھے گا اور میری بادیں سنے گا اور اس سے ہم کلام ہو جائے گا تو یہ جملوں کی وضاحت تھی سمجھائی اس لیے گئی کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے اس کی وضاحت ایک جملہ ہے لاحی اس بات ہے تو اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے کہ اس کو کیوں کہا گیا ہے کس بنیاد سے کہا گیا ہے اس کا دولہ پس مندر بیان کر کے اس کے چار پانچ لائنوں میں آپ لکھ دیں یہ آپ کا سوال نمبر کتاب کا نو تھا اس میں ہم نے جملوں کی وضاحت کرنا سنچی جو چیزیں آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہیں سمجھائی جا رہی ہیں اور جو سکھائی جا رہی ہیں یقینا یہ آپ کے لئے سور مند فائدہ مند ہیں ان کو دیکھیں ان کی مشک کریں اب تمام کہنے چاہیے یہ ہمارے مشک کے سوالات ہیں ضروری ہے کہ سب کے ہی آپ کو یہ جوابات بتائے جائیں لیکن ایک کیونکہ ایک کہنے چاہیے کہ آئیڈیا دینا ہوتا ہے ایک تھوڑا تھا کہ بھائی یہ ترتیب ہے کام کرنے کی اس سوال کو اس طرح کیا جائے گا تو آئندہ ان سوالات کو خود بھی کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لغت آپ حضرات کے پاس سے کہا بھی کہا تھا کہ آپ لغت لے لیں گے ریجسٹر آپ حضرات بنا چکے ہیں امید ہے اس میں کام ہو رہا ہوگا اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو جس حصہ کام ہے اسی حصہ میں کیا جائے اور وقت پہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ جو مقاصد ہیں ہمارے پڑھنے کے ویڈیو بنانے کے آپ تک پہنچانے کے انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائیں گے تو امید ہے کہ ہدایت میں اچھی طرح عمل پیرا ہو رہے ہوں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نئے کام کے ساتھ دوبارہ سلسلے کا آغاز کریں گے جب تک لئے جا گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ